اگر دوستو فیشنے دور میں آپ کو سوابت ہے دوستو آدم آپ کو پینٹ کے سٹیچنگ کے بات میں بتا ہوں گئے مجھے دوستو یہ ہماری لائننگ والی پینٹ ہیں یہ دوستو کہ ہم اس میں لائننگ اٹیج کریں گے کس طریقے سے لائننگ اس میں اٹیج کریں کس طریقے سے بیڈ لگائے گی کس طریقے سے پہوکٹ ڈالائے گی اور کس طریقے سے ہم اگر انسانی کس طریقے سے سائٹ لگائیں گے سب ٹیوٹورج اسی ویڈیو میں بتانے والوں محاجمہ آپ کو جہاں سے دیکھیں اور ویڈیو کو انٹر ضرور جائے گی تو یہ ہمارا فرنٹ ہے دوستو تو اس کی جو ویسٹ ہے دوستو وہ ہے تھارٹی نائن تھارٹی نائن ویسٹ ہے اس کی اور فرنٹ جو ہے وہ ہاں ویٹ اور بیٹ پلاسٹک ہے ٹھیک ہے تو تھارٹی نائن کا آدھا ہوتا ہے ساڑھے انیس انچیں تو ساڑھے انیس انچیں جو ہے ہمارا ہمارے ڈالنے کے بعد ساڑھے انیس انچیں فرنٹ تیار ہوئے گا جس میں ہم بیٹ لگائے دوستو اور ساڑھے انیس میں سے تین انچ لاسٹک کم کرنے کے بعد ہم اس میں لاسٹک لگا دے گی یہ دوستو سب سے پیدا ہمیں ڈالٹ آنے ہیں تو ڈالٹ کے نشان لے ہوتا لیتا ہوں اس طریقے سے ڈالٹ کے نشان لے ہوتا 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 ہے اور دوستو قلتنگ جو ہوئی ہے اس پینٹ کی یہ مین فیبری کے ہمارا مین کپڑا یہ فکس کٹا ہوا ہے لیکن دوستو یہ لائنگ تھوڑی مہتا ہوتا اگر ہماری نکل کی ہوئی ہم نکال دیکھتی ہوتا ہوتا ہے مہم نکال دیکھتی ہوتا ہے چھوڑی کوٹن کی لائنگ شرنک ہو جاتی ہے جہاں پھر یہ نکلنے لگتے ہیں تو اس لیے ہمیں جو ہمیں چاہ کٹے ہیں کوٹن کی لائنگ میں وہ مین بہتا ہوتا ہوتا ہے مجھے گھر چھوٹا کپڑا چھتا ہے ہمیں دل کرتے ہیں اب ہم کھرچے کا تپڑا چھتا ہے اس مجھے گا ہمیں اس مجھے گھر چھتا ہے ہمیں کھرچے کا تپڑا اس میں سکتا ہے اپنی بیل اور کوڑیت نکالیں دوسطہ اس طرح پر پہلے میں آپ کو نکالیں دکھاؤں ہوں کوڑیت دو تو پوگٹ جو ہوتی ہے ہماری یہ نیچے سے آپ کو کرنا کیا پوگٹ کے نشانی اس طریقے لانا جائے یہ ساتھ انچ پر ایک سیدھا نشان ڈاگا دیئے یہ پر تو اور یہاں سے تہرہ انچی اوپر تہرہ انچ نمبر ہماری پوگٹ کی لیتی ہے اور سڑھ اچھے پر صرف نشان ڈاگا دیئے اور یہ ساتھ پر نشان ہے یہ صرف سڑھ اچھے پر نشان سے ملا دیئے اور یہاں سے کسی اس طریقے لیں شیف دیا دیئے اور یہاں سے تقریبا دو ایمشی کی شیف اوپر وہ رہتی ہے اور پیس طریقے تھے اور اس طریقے تھے اور اس طریقے تھے کٹیل کچھے گا یہ نہیں یہ تو ہوں گے ہماری پوگٹ کی ہم نکالے یہ سنچ بے رہی تو یہ ہمارا لٹا بھل کپڑا ہی بھی مستری لیتے یہ سکر لے کپڑا ہی بھی مستری لیتے نیسٹ آنکہ بھی پیسنا ماتمی اب یہ سکر لے کاملے دکائی پر کہو ہمارا لٹا بھل کپڑا ہی بھی مستری اس طریقے سبن کرنے کے بعد اس پر چالنس پر نشان اگر دنیکھ اس طریقے دوسرے نشان لگانے پر اور اس پر اس کی حالیت سے اس نشان کے لئے سیدہ لگائیں اس طریقے تو پھر کٹیں گے یہ ہمارے ڈبل کپڑا ہے دوستہ ہمارا اپس کو دلیتا ہے وہ آہ چار ہیں اس کی پٹی ہمارا ہی نہیں ہے میں بھی سوڑی دو اس طریقے ٹھیک ہے دوستہ ہمیں اس کا اوپر چکھاؤں گا بیڈ یہ ہے ہمارا اولٹا اور یہ ہے سیدھا سیدھا تو اولٹا سیدھا چکھاؤں گا میں اس پر بیڈ بیڈ کدھا تو پھر کھانوں دیتے ہوگا بیڈ چکھانے آپ کو سیدھ کرو گی یہاں پر نہیں کرو گی اس میں یہ ہمیں ہمارے ڈبل کھان چھوڑ گا اس کو کرنگ کر دیا تو کپڑے گا اب آپ کو اس کی اب آپ کو مشین پر چل کر اس کی سٹیپنگ پٹا گی یہ آپ کو اس کو کریں گے کر چاہیے ہیں ہماری لائننگ اس لڑوں نے لائنگ کی اور اس طریقے کو پہلے کر دائیں گے آپ کو اوپر سے سٹ ٹھیک ہے دوستوں اس کو پچھا کریں گے لائن ٹھیک ہے دو ٹھیک ہے یہ دیں گے لاؤکٹ اب آپ کو اب اس پر ڈالیں گے لاؤکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیں گے شریعت ہے سپیرڈ آٹیں گاں ڈال توکری یا کنز نگانے دیکھ دیکھ دکھ دکھ سکا اگر آپ کو چکے یہ دیکھیں ایت دلی میں ہم لگاتے ہیں دوستہ پہلے یہ پہلے سکتے ہیں کبی دیکھ اگر فکر رائٹ کا پتھ نہیں چلی تو پہلے سکتے ہیں لیکن توکری دیکھت جہیے نا دوستو یہاں لگائیں گے ہم نشان اس طریقے اوپر سے انچے ٹیپ رکھیں گے آٹھ انچ پر آٹھ انچ پر ایک نشان لگائیں گے اور پھر دو انچ پر اوپر سے دو انچ پر ٹھیک ہے دوستو یہ چینج ہمارا پوکٹ کا موپ لگا ٹھیک ہے اس طریقے سے رکھیں گے پوکٹ کو یہ بڑھا والا آیا نیچے اور یہ سیدھا لگائیں گے دوستو ٹھیک ہے یہ اُلٹھائیں ہمارا یہ سیدھے پر سیدھا رکھیں گے اس طریقے اور یہ ہاپ اینچ پر پہلے سیدھے سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے پک سلائے لگائیں گے اب یہ سیدھے چیتنا ہم کو مارجن دے یہاں بھانا سائیڈ میں اُلٹھنے پر ہی ہم سلائے لگائیں گے پھر دوستو یہ ہم نشان پر رکھیں گے اور اس طریقے سے یہ راگے پہلے دوستو اب یہاں پر لگائیں گے اُلٹھ کا جہاں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہاں تک کریں گے پھر دوستو اب پھوکٹ یہ ہے ہمارے دوستو اس کو لگنا ہے ادھر اور مارجن ہو کرنا ہے ادھر انسائیڈ پھوکٹ سائیڈ اور اس پر لگائیں گے ایک لاتی سائیڈ یہ ہمارے اندر پھر دیکھیں گے اس سے دوستو ہوتا کیا ہے اس سے ایک سائیڈ کو ہمارا مہارے پھوکٹ کا بیٹھ جاتا ہے اب اس کو کریں گے اس طریقے سے پھوکٹ سائیڈ اور اس پر لگائیں گے کے szewال اس پر لگائیں گے پھوکٹ سائیڈ اس کا سائیڈ پھوکٹ سائیڈ لگائیں گے چاہیڈ چاہیڈ ٹچا پھوکٹ اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو کرتے ہیں اندار اور آلے پہنچوں کو اس طریقے اس کو پڑھٹے گیا اس طریقے پہ یہ ہے یہ ہمارے پہنچوں کو اس پڑھٹے گیا اس پڑھٹے گیا اس پڑھٹے گیا اس پہوٹ اپ کو پیشا تو رہے پہوٹ یہ کٹنگ تو دنیا کیا ہم 3 نکال دیکھیں دکٹر پرنجی ہو رہا ہے کروز ماں کٹنگ ہو رہا ہے اور ہمیں پوگر سریڈ کرتے ہیں اس طریقہ در پورا چھول نکالنے کے بعد ہم دہائیں گے اس کو اوبار سلائے پاہ پوگر چھوٹا ہے یہ دھرگ لہا لگیں اس سلائے اس طریقہ در پورا چھول نکالنے بات یہ کر دیں گے ہم کرنے ہیں ہم سب ہی تل لوگوں اس کے اوپر اٹیج کر دے گئے لائنیں کو اور سوال میں آپ کو سائیڈ مارکے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوست تو ہمیں سائیڈ ہوئی سلای مارنے کے بعد اس کے اوپر یہاں انٹرلوک کر کر اور ادھر لوگ سائیڈ ہوئی سلای مارکے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جہاں پر میں نشان دکھاتے ہیں دوستو یہاں پر آئی ہے سلای یہ ہمارا بیک ہے دوستو اور یہ ہمارا پڑھ اس میں آدھر انچ کم آیا ہے اس میں ٹوٹل سو انچ کم آیا ہے اس میں آدھر انچ کم آیا ہے تو ہمیں اسی طریقے سے اس پر اوپر رکھ کر بس سلای لگائے گے اس طریقے سے یہ دوستو مارن جو تھی آجاتا ہے بیک میں اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا دوس ٹائٹ کا اوپشن آئے تو یہ لوس ہو سکتے ہیں دوستو مجھے دیکھ کر دیں گے اور جتنی ہماری موڑی روٹ تو اس نے ہمارا موڑی روٹ تو اس کی ساڑھ پندر ہیں مجھے اس آدھے پندر کو ہماراستے لیا رہا ہے مجھے 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 ہمارا آ رہا ہے دوستو ساڑھ بیریم چھ یعنی کہ ہمیں ڈوڑ تھوڑی تھوڑی اور گہری کرنی پڑھیں گے ڈیوڑ تھوڑ ڈیوڑ تھوڑھ ڈیوڑ تھوڑھ جوڑھ رہا ہے ہمارا ساڑھ اونین چی دوستو یعنی کہ ہمارا ہم آپ کو اس کو اگر بیڑ لگا کر دیا تھا ہوں یہ دیکھے دور پر یہ ہماری بیڑ چرکے ہی ہے ہم یہاں پر لگائیں گے جوائنٹ دیکھے دوس کو اگر سیدہ کا دیان رہنا ہے وہ کیسے اب اس سائیڈ سے دوستو ہم اس کو لگانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھے یہ ہمارا بیڑ ڈول ہے چکا ہوں تو یہاں سے دو دو موسائلن اس کو لگائیں گے کریں گے آرینج دو موسائلنے ٹھیک ہے دو تو موسائلنے ٹھیک ہے دوستو الاسٹک جو لگتی ہے ہماری جبنا فرنٹ ہوتا ہے ہمارا اس سے تین انچی مائلہ سوکر اس میں الاسٹک لگتی ہے فرنٹ آمامہ ساڑھے ملس تو الاسٹک آئی گے اس میں ساڑھے سو لیں دیکھے دیکھے ہم آپ کو لگا جتا ہوں اس طریقے سے لیں گے دیکھے دیکھے ہم آپ کو لگا جتا ہوں اس طریقے سے لیں گے موسیقا 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 ہماری پیڑ لگ چکی ہے اور یہ ہوگا ہماری سائیڈ پوکٹ اور یہ ہوگا ہماری دو ڈوڑ پرند ہوتی تو اب میں آپ کو اس کی مہوری توڑنے کا قریرہ بتاتا ہوں تو چلیے میں آپ کو کاؤنٹر پر لے گا ہماری سائیڈ ہوگا ہماری سائیڈ ہوگا کریں گے شیئیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے پیڑ پکڑنے کو بھی شروع ہوگا بہت سے دو کیا ہوتے ہیں دوست میں آپ کو کھڑ کا نہ آ رہے ہیں تاکہ یہ کھینچنا مارے لیکن وہ لول کر دو اوپشن ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کٹ لگنے کے بارنا تو اس لئے ہم پیڑ دا ہوتے ہیں اس سے کٹو آنے کے ضرور دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے میں اس طریقے میں چھلائیں پوڑ دیکھیں دوست آدم کو بھی چھلائیں اس طریقے سے اس طریقے سے پہلے کر لے گا اب دوستہ ہمارا دائن چین اس جائند چین رہا ہے اب اس کو جوان سے جوان لائیں اور یہاں ہے اس طریقے سے دونوں پر لوگ پکڑیں اور اس طریقے سے کم ہے اس طریقے سے کم ہے دعوال ہے کہ یہ ہمارے طار پر ٹوٹا ہی پوری مولی طریقہ، سٹریٹ مولی طریقہ اس طریقہ، وہی طریقہ ہے اس میں مولی طول نگر، یہ پوری تریک پور رہی ہے اگر دوستہ کو یہ دیکھیں دوست کو پرینٹ ہواہی رہے ہیں دوستہوں یہاں پر ہم کچھے ڈال لے کے اور اس پر ہو جائے گی ہماری ہی ہیمیں آپ چاہو تو اس پر سلائیو مار سکتے ہو میں اس پر ہمیں کر کر ہوں میں شاہر یہ دوستہ اسی طریقے پرینٹ بند گئی ہو اور اگر دوستہ آپ کو سلائیٹ پر ریلیشن اور بھی چیزیں سیکھن گے ہو تم سے کمینڈ بتا دینا کہ ہم کو یہ چیز دیں گے کوشی ٹاؤدیٹ پر ویڈیو منا کر اپروڈ کر دیں گے تو آپ کو ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سکتہ کر دیں گے میرے جانے ایسی ویڈیو میں خیلی اللہ آگے